شانہ رسالت میں گستاقی کا ایک اور باقیہ پیش آئے جہاں گستاق رسول منوج نے واتسپ سٹیٹس سوشل میڈیا کے ذریعے گستاقنا الفاظ استعمال کرتے ہوئے ورنگل کے سارے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچائی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لحظ دوڑ گئی ہے اس زیمن میں مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف حسرو پاشا سجدہ نشین درگاہ خاضی پیٹ و صدر ملت رابطہ کمیٹی ورنگل کی نگدانی میں ایک وفد نے پولیس ہیڈکورٹر ہنم کنڈا پہنچ کر پولیس کمیشنر ایوی نگناس سے ملاقات کرتے ہوئے منوج کے خلاف ایک دیاد داشت پیش کی اور گستاق رسول کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی جا رہی ہے جو امت مسلمہ کے لیے ناقابل خبول ہے جو کوئی بھی حضر اقدس کی شان میں گستاقی کرتا ہو اس کو نہیں بخشا جانا چاہیے بلکہ انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اس وفد میں اہل سنت الجماعت تبلیغی جماعت اہل حدیث جماعت اسلامی کی رمائندوں کے لابہ ڈاکٹر انیس احمد صدیقی صدر شانتی سنگم خسرو پاشا صدر جانشین درگا خازی پیٹو صدر ملت رابطہ کمیٹی ورنگل مولانا محمد فرسید دین قاسمی خالیس سید دستگیر خان سید مسود بیارس قائد محمد فرقان محمد عبدالعظیم قاسمی مفتی مرحاج احمد قیومی مدسیر احمد قیومی ایڈوکیٹ مرزا عزیز بیق کانگریس قائد محمد عبدالخادر محمد ازہر محمد اسلام مولانا منور قاسمی اور دیگر موجود تھے